نمشہ کھار پردیب کوشک موٹیویسنٹ ٹرینر اینڈ سپیکر آپ سب لوگوں کا آپ کے اپنے چینل ایک سپر میرے ساتھ میں دل سے سواغت کرتا ہوں چلیے اس سپر کی شروعات کرتے ہیں میرا چینل آپ کو اچھا لگے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو دبا دینا چلیے آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھی خبر لے کر آیا ہوں جو کچھ لوگوں کے لیے اچھی ہے کچھ کے لیے اچھی نہیں ہے یو پی میں اٹھ فٹ ہزار پانسو ٹیچرز کی ویکنسی کے لیے ایک جامنیشن ہوا تھا جس کا ریجلٹ اویٹیڈ ہے اب وہیہ ریجلٹ دو تین دن میں آ جائے گا آج ماننی ہے ہائی کورٹ نے آدیس دے دیئے ہیں کچھ گائیڈ لینس دے کر کی یہ ہے جو بھرتی ہے اس کا ریجلٹ آپ جلدی فر جلدی گھوشت کریں کوٹ کا کیا فیصلہ ہے وہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں پہلے بتاتا ہوں کہ یہ پورا میٹر تھا کیا یہ میٹر ایسا چل لہا تھا جیسے ایک ٹک اوپ وار ہو تیس سے تھٹی تری پرسنٹ ورسیس 40 to 45 پرسنٹ گورنمنٹ چاہ رہی تھی کی 40 سے 45 پرسنٹ والے ابھیارتی پاس ہوں لیکن ایجے ہول جنتا چاہ رہی تھی کی 30 سے 33 پرسنٹ والے بچے اس میں پاس گفت ہوں لیکن آج ہائی کورٹ نے کلدر کر دیا ہے کی جنرل این او بی سی کے بچے جو 45 پرسنٹ مارکس لائیں گے یعنی کی ایک سو پچاس میں سے 67 مارکس لائیں گے وہ ہی اس میں پاس ہوں گے اور جو بچے ایسی ایسٹی کے ہیں وہ 40 پرسنٹ یعنی کی ساٹ مارکس لائیں گے وہ ہی اس میں پاس گفت کیے جائیں گے تو کورٹ نے گورنمنٹ کی مانتے ہوئے یہ ہے آدیس پارس کیا ہے کہ 40 اور 45 پرسنٹ ہی پاسنگ مارکس رہیں گے اس پاسنگ مارکس پر 15 سے 20 ہزار پوسٹ ویکنٹ رہ جائیں گی جو کی بہت بڑی نوکلی کا سوال ہے بچوں کے لیے اتنی بڑی سنکھیا میں ویکنٹ رہ جائیں گی وہ نہیں پاسکیں گے لیکن کیا کر سکتے ہیں کورٹ کا فیصلہ ہے جو مان ہونا چاہیے کم سے کم جو بچے اتنے ماس لائے ہیں ان کو تو نوکلی مل رہی ہے گورنمنٹ تو یہی چاہتی ہے کہ کسی کو نوکلی نہ دی جائے اس لیے جو مل رہا ہے اس کو پاؤ پہلے پھر اس کے بعد فائٹ کرو یہی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو اپنا حق ہے اس کو پاؤ جو بچوں نے اتنی محنت کی ہے اور انہوں نے 40 سے 45% ماس لائے ہیں ان کو تو نوکلی ملنی ہی چاہیے تو اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کورٹ نے جو آدیش دیا ہے اس کی انسار آپ کا دو تین دن میں آپ کا ریجلٹ آ جائے گا اور آپ کے جو سپنے ہیں وہ ساکار ہو جائیں گے اسی امید سے میں پردیف کوشک آپ لوگوں سے بدہ لیتا ہوں نمشکار جے ہند